سلام و سید و ساجدین پر جو اسی کوفہ کے اندر اہلِ حرم کے ساتھ خدا آپ کو اس کا عجر دے حضر دارنِ مہترم اگر رونا نہ آئے نا روایات میں ہے بقا یعنی رو اور اگر رو نہیں سکتے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو کیوں؟ کیونکہ ایک ماہ مدینہ سے چلی ہوئی ہے ایک ماہ مدینہ سے چلی ہوئی ہے نہ جانے ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا تکلیف تھی اس ماہ کو یہ تو بچے بتا سکتے ہیں نا جب چھوٹے چھوٹے تھے کہ ماہ پتہ نہیں کیوں دیوار کے سہارے سے چلتی ہے خدا آپ کو اس کا عجر دے سید آپ کو اس کا عجر دے ہاں عزادارہ نے مہترم مسلم کی غیرت میں گوارہ نہیں کیا مسلم لڑے بنی آشم کے چوان تھے لڑے دھوکے سے مسلم کو گرایا سیر کر لیا خون کے نشان جخمی کر کے ابن زیاد لئین کے سامنے لے آئے کہا کہ اس کو امیر کہو حضرت مسلم نے کہا کہ نہیں میرا امیر صرف حسین ہے کامار دی جاؤ گے کہا کوئی فرق نہیں کرتا حضرت مسلم کو لے گئے تارالہ مہارہ کی طرف لے گئے پانی پیش کیا گیا پانی پہ خون گرا دوبارہ پانی دیا پھر آلودہ ہوا تین دفعہ جب ہوا نا تو حضرت مسلم بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کا ارباب پیاسا شہید ہوگا وہ پانی کیسے بھی پہلا شہید ہے سر تن سے جدا ہوا بدن جو ہے وہ دارالہ مہارہ کی چھت سے نیچے کوفہ کی گلیوں میں رسیاں پاؤں میں بان کر کوفہ کی گلیوں میں گویا حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں کو تیار کر رہے ہیں تیار کر رہے ہیں امام جانتے تھے لیکن امام نے بتایا نہیں جب تک کسی اور ظاہر کسی نے آگے بتا نہیں دیا جیسے ہی جب امام کو ایک مقام پر خبر ملی امام خیمے پہ گئے امام نے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مسلم کی بیٹی کو بلاؤ بس چچن چملے آپ سلطمہ سے دعا حضرت مہترب مسلم کی بیٹی آئی اہلِ بیت کی پرورش شدہ بچی تھی جس طریقے سے امام نے پیار کیا پہچان گئی کہا مامو جان بابا خیریت سے کہا نہیں بیٹی جب یہ خبر ملی کہ اب جتیم ہو گئی تو ہم ہر کوئی پیار کر رہا ہے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نقصار پہ پیار کر رہا ہے سینے سے لگاتا ہے کوئی بٹھاتا ہے کوئی دلاسہ دیتا ہے ایک بچی بیٹھی وی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے پیار کیا جاتا ہے لیکن روزِ آشورہ شہر کا قانون بدل گیا جیسے ہی صدا گونجی کے حسین شہید ہو گئے قتل ہو گئے اب کسی نے آکے اس بچی کے سر پہ پیار نہیں گیا کسی نے اس کو دلاسہ نہیں دیا ہاں دیا مگر تمہاچے دیئے تہازی آنے دیئے تامن میں آگ لگی گوشوارے چھین لیئے قانون روزِ آشورہ بدل گیا ہاں دادار علی مہترم بیٹیاں باپ کے جنازے میں زینت ہوتی ہے نا زینت ہوتی ہے جب باپ کا جنازہ آتا ہے یہاں پر نہ جانے کس طرح اس بیٹی کو اس بدن سے کھیجا گیا کہ پورے راستے یہ بچی اس سفر کے اندر کہ جب اپنے بابا کو دیکھتی تھی تو سر ریزے پہ ہوتا تھا اور ایک محبت پر ایک آش بھری لگاؤں سے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی مگر بول نہ پائی ہاں ایک دن بولی ہے شام کے زندان میں جب باب کا سر آیا تھا بس آخری جملے مقتل کے جملے ہیں بچی نے سجھ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا خاک میں اٹی ظلوے ہیں چہرے پر زخموں کے نشانتے ہیں اور لب پر تازہ نشانتے ہیں بس جھکی ہے سر کو اٹھایا آپ کی بھی بیٹیاں ہیں نا گھر جاتے ہیں لپٹتی ہے پیار کرتی ہے بابا 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 کہاں تھے بس اس بچی نے سر اٹھایا لبوں سے لبوں کو لگایا اور بس پھر شروع ہو گئے پروردگار پروردگار امام اطلبانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما پروردگار ہماری اس عبادت کو ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو بھی اس عزاداری میں جو بھی اپنی خدمت دے رہا ہے پولیس سکاؤٹ رینجرز انجمن شخص انفرادی میڈیا والے ساؤنڈ والے جو بھی شخص جو بھی خدمت کر رہا ہے پروردگار تو یہ واسطہ یہ اپنے مولا کی نوکری کر رہے ہیں تو اپنی بارگاہ سے نیجرے کسی رہتا فرما بہت سارے لوگ بیمار ہیں یقیناً آپ کے بھی لوگ بیمار ہیں وبا کی وجہ سے کوویٹ کی وجہ سے ہسپٹل میں ہیں آئی سی یو میں ہیں ریکویسٹ کی ہے کہ ان گریہ آنکھوں میں آنسوں سے یہ تو شہدہ کے لیے اس صدقے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار بیمارے کربلا کے صدقے ان سب کو شفاہ کامل اور آجلہ عطا ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استعقام عطا فرما اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما پروردگار مجلس ماتم جلوس عزداری دنیا میں جہاں ہو رہی ہے ان سب عزداروں کی عوازت فرما پروردگار ہمیں حج عمرو اور زیارات کی توفیق عطا فرما پروردگار حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی جو جائز قوائشات ہیں پروردگار تو کریم ہے تو رہیم ہے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تجھے واسطہ سید و شہد آقا